اور آج کس بزر میں ہمارے درمیان سٹیج پر آل رسول جنابی سید محمد آسم شاہ صبح بخاری تشریف فرما ہے اور ہماری خوش بقتی کی میراج ہے کہ آج ہماری نگاہیں ایک بار پھر اس چہرہ اجمل کو ورد کر رہی ہیں کہ جن کے نتک میں اللہ نے ہر سامے کی سماعت کا سامانے میں میراج رکھا ہے اور حسن نتک میں لطافت ایسی ہے کہ جو طبیعتوں کی قصافت کو دور کر دیتی ہے اور طبیعتوں کو لطیف کر دیتی ہے میں یہ کہنے میں بالکل مبالغہ تصور نہیں کرتا کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم المرتبت شخصیت کو دعوی دینے جا رہا ہوں کہ جن کی طرز گفتگو میں چاشنی ایسی ہے حلاوت ایسی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کریم سے واصل کر دیتی ہے یعنی جنہیں سن کر قریب مصطفیٰ ہونا محسوس ہوتا ہے تو ایسی شخصیت جو بارگاہ مصطفیٰ کریم کے قریب کر دے اسی شخصیت کو رہبر کہتے ہیں راہنما کہتے ہیں پیر کہتے ہیں اور پیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی اجمل ہو اور اس کا باطن بھی اجمل ہو تو جنہیں سن کر ظاہر تبدیل ہو جائے اور جنہیں سن کر سننے والے کا باطن بھی تبدیل ہو جائے حقیقی معنی میں وہ پیر ہوتا ہے اور وہ کامل ہوتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے ایک آلیب کو ایک آمیل کو اور ایک کامل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی زندگی کے تمام امور اور اقدام رضا پر ہیں رضاِ الہی اور رضاِ مصطفیٰ پر معمور اپنی زندگی اور اپنے خوبصورت نتق سے اصلاحِ معاشرہ اور حسنِ معاشرت کے حوالہ سے گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کا رابطہ عمل کے ذریعے سے لوگوں کا رابطہ بارگاہِ مصطفیٰ کریم سے جوڑنے والی شخصیت نام میں قام میں انتہائی اجمل میرے ہر دل عزیز بلکہ آپ تمامی احباب کے ہر دل عزیز مقدوم یا محترمی فخرِ اہلِ سنت نادشِ اہلِ سنت محسنِ اہلِ سنت جنابِ عزیب المرتبت پیر محمد عجمد صاحب قادری دامت برخاتم العالی آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب اپنی نسبت سے قیدی آپ کرتے ہوئے ہم سب کو اس بزم سے بارگاہِ غوثا سکلین اور بارگاہِ غوثا سکلین سے قدومِ رسولت سکلین تک لیے چلے استقبال ہو جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سیدی مرشیدی نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ احمدہو انسلی انسلیمو عالی رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم و صدق رسولُهُ النبی الكریم الامین و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بڑے ہی قابل صد احترام دوستو بھائی اور بزرگو آج کی یہ خوصورت میں فلپاک آپ اس کی گرز و غائت ہمارے بھائی سے سمات کر رہے تھے اللہ تعالی دوستوں کا یہ محنت کرنا بندوبست کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میری کچھ دنوں سے طبیعت اوپر نیچے ہو گئی تو کچھ پروگراموں کی ترتیبیں بعض جگہ معذرت ہوئی بعض کے وقت تبدیل کرنے ہوئے ان دوستوں کو بھی تھوڑی اس لحاظ سے دشواری ہوئی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو کابشوں کو اخلاص کا جذبہ عطا فرمائے گا اور پھر اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی قبولیت بھی نصیب فرمائے گا چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہمارا ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بیان فرمایا ارشاد فرمایا کہ النبی و اولا بالمؤمنین من انفسہیں فرمایا نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں عزیز دوستو بہت سارے دنیا میں رشتے انسان کے ہوتے ہیں لیکن کچھ رشتے بہت گہرے احساس کے رشتے ہوتے ہیں ان سب رشتوں میں ہمارا سب سے حساس رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اور قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ معبوم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لئے بہت زیادہ احساس فرماتے ہیں کہ جو ہر انوان پر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ملتے ہیں تعلیمات ملتی ہیں تربیت ملتی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے معبوم علیہ السلام تو سلام بہت احساس فرماتے اپنی امت کا جگہ جگہ پہ سمجھاتے قائل کرتے ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں حضور علیہ السلام نے ان سب کی نشاندہی فرمائی ان رستوں پہ ہمیں چلنا تھا ان سب رستوں کو واضح کر کے کھول کے حضور نے بیان فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے پاس نساب زندگی اتنا زیادہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی چیز مستعار نہیں لینی پڑے گی کسی سے بھی کوئی چیز ادھار نہیں مانگنی پڑے گی سارا کچھ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عطا فرمایا اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان شاہد ہے کریم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس آدمی نے آگ روشن کی تھی تو پتنگیں اس میں گرتے تھے تو وہ ان پتنگوں کو رہوکتا تھا کہ تم اگر آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے وہ بار بار ادھر جاتے تھے گرتے تھے حضور فرماتے ہیں تم بھی ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ کے کھینج کھینج کے کہتا ہوں یہ کام نہ کرو دوزخ میں جانے والا تمہیں بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح آج میری طرح کے لوگ تبلیغ کرتے ہیں کہ اس میں بعض جگہ پہ جارہانہ پن بھی پایا جاتا ہے شدت بھی پائی جاتی ہے اور بعض جگہ تبلیغ و اشارت سے زیادہ پروٹوکول اور شہرت کا دخل ہوتا ہے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ ہے اس میں نہائیت درد ہے نہائیت احساس ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مان جب اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتی ہے یا باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے تو اسے سامنے بٹھا کہ جملوں کی امدہ اور عالی ترتیب کے چکر میں نہیں پڑتا بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا بیٹا بری عادات کو چھوڑ دے اس کے لئے والدہ روتی بھی ہے گزارش بھی کرتی ہے سمجھاتی بھی ہے باپ اس کے لئے بڑی جد و جہد بھی کرتا ہے اور بیٹے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی تیرے نام کر دی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو سمر جائے تیرے اندر تبدیلی آ جائے بڑی کوشش کرتا ہے والد اور بیٹا اگر وعدہ کر بھی لے کہ اببا جی آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رات کو مسلح پہ بیٹھ کے ماں باپ روتے ہیں یا اللہ ہماری کمائی نہ کئی ساری چلی جائے کوشش کرتے ہیں شدت احساس ہے حضور علیہ السلام کا امت کے ساتھ چونکہ بڑا حساس رشتہ ہے تو تبلیغ دین میں آپ کو شدت احساس ملے گا شدت احساس حضور علیہ السلام کی خواہش ہے کہ لوگ ایسے کام کریں کہ جنت میں جائیں لوگ ایسے کام کریں کہ اللہ کا قرب پائیں میری امت ایسے کام کرے کہ دنیا میں امامت کا فریضہ سر انجام دیں یہ اس طرح کہ ہو جائیں کہ ان کا طرز زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہو یہ سب سے کامیاب ترین وقت گزارے اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام ارشادات فرماتے سمجھاتے قائل کرتے تبلیغ کرتے اور پھر رات کو حضور روتے بھی کہ اللہ انہیں ہدایت کا نور ادا فرما ان کے لیے ساتھ دعا بھی فرماتے آپ حضور علیہ السلام کی صیرت مبارکہ کو کبھی دیکھیں تو ایک بات کہنے لگا ہوں اس پر آپ گوھر کریں گے تو صیرت میں آپ کو اس کی گواہی ملے گی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ یک طرفہ خیر خائی کی بات کی دو طرفہ نہیں ایسا نہیں کہ میں خیر خائی کروں تو جواب میں پھر سامنے والا بھی خیر خائی کرے یہ نہیں نبی پاک کی صیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ کریم نے ہمیشہ خیر خائی کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے خیر خائی کی ہے جواب نہیں مانگا کہ میں کر رہا ہوں تو جواب میں وہ لوگ بھی خیر خائی کریں شدت احساس ایسا ہے کہ صرف مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھیں دین میں آ جائیں یہ اپنے اخلاق کو کردار کو روئیوں کو درست کر لیں ان کے اندر مصبت تبدیلیاں آ جائیں بس یہ ایک خواہش ہے آپ دیکھئے جنابِ واقشی آگئے کلمہ پڑھنے حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو انہوں نے شہید کیا اور وہ شہادت اتنی دردناک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا سب سے زیادہ انسو ہی شاید اس وقت بہائے ہوں جب حضرت امیرِ حمزہ کی شہادت ہوں اور وہ دردناک ہے ان کو بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے شہید کیا اور پھر عذیت اس کے بعد بھی جاری رکھی تو وہ ایک دردناک پہلو ہے لیکن ایسا شخص آپ کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے جس کی دی ہوئی تکلیف کو آپ نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہو ہمارے ہاں تو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں وہ تیس چالیس سال پہلے جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو اس وقت کہیں سسرال والوں نے کوئی ایک بات کر دی تھی عمر بیٹ گئی اب بچے بھی بیائے گئے پر ہم وہ بات بھولنے کو تیار ہی نہیں جب لڑائی شروع ہوتی ہے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں وہ تیرے اببہ نے یہ کہا تو بھئی اب چھوڑ بھی دے اب تو بات بڑی دور نکل گئی معاف کر دیں جانے دیں ہم تو زد پال لیتے ہیں اور اس قدر زیادہ شدت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی گلتی کی ہی نہیں تو لہرہ سامنے والے نے کی ہے تو معاف بھی نہیں کریں گے وہ جنابِ واقشی آئے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ارز کیا کہ میری بھی معافی ہو جائے گی مجھے بھی در گزر کر دیا جائے گا میں بھی قبول ہو جاؤں گا تو کریم فرمانے لگے تو سچے دل سے کلمہ پڑ ہم تمہیں بھی معاف کرنے کو تیار اس لیے کہ وہ جو شدتِ احساس ہے شدتِ احساس اس کو سمجھیں امت بعض چیزوں کو سمجھتی نہیں غور نہیں کرتی ہمارا زیادہ وقت دین کو منانے میں گزر گیا ملاد منہیا مراج منہیا مزرگوں کے عرص منہے ہم نے جناب فلان چیز منائی اوہ بھئی اپنائیں گے کب فقط منائیں گے آپ اپنائیں گے کب دین تو اپنانے کے لئے آیا جس چیز کا پتہ چل گیا اس پر عمل کرو جو چیز ہم تک آ گئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلو لوگ جا کے پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت میں بدلنا چاہتاں کچھ بتائیں تو کھی دفعہ پریشانی ہوتی ہے کہ جناب اتنا کچھ تو بتایا ہے ابھی تک تو بدلے نہیں اب اور کیا بتائیں ہر موضوع پر تو بتایا ہے ہر انبان پر تو تفصیل دی ہے ہر ہر جو ہے پہلو اس پر تو گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق اب کیا مطلب ہم نئی چیز کیا چاہتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم اس احساس کو محسوس کریں آپ صحابہ کرام علیہ مردوان کو کبھی دیکھیں نا تو جس احساس کی شدت کے ساتھ حضور انہیں دین بتاتے تھے اسی شدت کے ساتھ احساس کی شدت کے ساتھ وہ قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اسی طوانائی کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ یعنی کوئی لیت اللہ اللہ نہیں کوئی تبصرہ نہیں ملکل سادی سی بات ہے حضور علیہ السلام اگر مسجد اقصہ کی جانب بیت المقدس کی جانب مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ اور اگر سرکار نے دورانے نماز یہ روخِ انور بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا ہے خانہِ کعبہ کی طرف تو تبصرہ پھر بھی کوئی نہیں بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے کوئی تبصرہ نہیں اگر اس طرف کہیں گے تو ٹھیک ہے اس طرف کہیں گے تو یہاں تو لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ بتائیں اسلام نے سود منع کیا ہے تو وجہ بھی وجہ کیوں بتائیں غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں آپ اپنے خادم سے کہیں جب پانچ کلو چینی لے کے آ تو وہ آپ سے کہے کیا کرنی ہے دو کلو مگا لو تو اجازت دیتے ہو پوچھنے کی ایک طرف غلامی کا دعوی ہے نبی پاک کی اور دوسری طرف حکمتیں پوچھتے ہو یہ کیا بات ہوئی آپ نے رکھا ہوا نا خادم گاڑی ڈرائیور رکھا ہے تو آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے پیٹرول پمپے تو آپ نے اس سے کہا ہے دس ہزار کا پیٹرول ڈال دو تو کنجل نے کہا نا جناب پانچ کنجلوائیں تو آپ اسے اجازت دیتے ہیں یہ کہنے کی تو پھر وہ اگر آپ سے پوچھے دس کا کیوں ڈلوارے ہو تو آپ کہیں گے پیسے بھی میرے گاڑی بھی میری تو یہ چلانے کا کہا ہے جو کام کا ہے نا وہ دھیان سے کہا یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل ہمارے دعوے ہیں اللہ ما شاء اللہ غلامی کے لوگ کہتے ہیں پہلے حکمت کا پتہ چلے یہ فلانی چیز نجائز کیوں اور فلانی جائے کیوں بھئی یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو غلامی غلامی ہے امام احمد بن حنبل نے غلام کری تھا گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے کہنے لگے حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا بس آپ اشارہ کر دیں گے میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے پیغام آگیا فرمایا کھائے گا کیا عرض کرنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے جو ٹکڑا ملا امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا غلام کی بات پر میں نے کہا یہ کمرے ہیں کوئی پسند کر لے کہاں رہو گے تو کہنے لگا حضور جہاں آپ نے کہنا ہے سو جا چپ کر کے سو جاؤں گا سانو قید سجندہ گینہ ہیں وہ جنج رکھیں ایسا اونج رہنہ ہیں غلام اور کہانیاں اور باتیں جس شدت احساس کے ساتھ حضور نے تبلیغ فرمائی اسی احساس کی شدت کے ساتھ صحابہ نے عمل کیا نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ کا ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بڑی سادھی سی بات تھی عام سی بات تھی ایک شخص کھڑا ہو گیا حضور فرمانے لگے بیٹھ جاؤ ایک صحابی قلی میں تھے ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ گئے ایک بنو غنم میں تھے ابھی قبیلہ بنو غنم کے قریب ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے کوئی کسی جگہ تھے ان کے کانوں میں آواز آئی تو بیٹھ گئے تکمیل نماز پر غزور نے فرمایا آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے تو حضور فرما نے لگے نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا میں نے تو فلان سے کہا تھا عرض کی حضورہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو سارے کیونکہ غلام تو شدت سے بات مانتے ہیں لیکن یہاں غلام ہیں مسلمان ہیں انتاوہ ہے اور جب باری عمل کی آتی ہے تو پھر کمزوری ہے پل پلہ پن ہے لہجوں میں لفظوں کے اندر سستی ہے گفلت ہے اور بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ کر لیں گے شروع کرنے لگے ہیں آپ دعا کریں بس ارادہ میرا بھی بن گیا ہے تھوڑا ہی ٹائم گئے گیا ہے بچوں کی شادی ہو جائے یہ غلامی نہیں غلاموں کا یہ مزاج نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی بڑی جلدی سمیٹ دوں گا اللہ کے محبوب علیہ السلام گزر رہے تھے بس راہ سے ایک آدمی کا بہت انچا گھر دیکھا کچھ بھی نہیں کہا سرکار میں بس ذرا پسند نہیں کیا چہرہ مبارکہ پہ نا نرازگی کی اثار ہے بس پسند نہیں کیا حضور نے آپ کی توجہ ہے میری بات پر ایک ہوتا ہے واضح حکم ہونا ایک ہوتا ہے بندہ مرضی سمجھ لے ایک کے محبوب کی مرضی کیا ہے وہ رضا سمجھ لے کہ وہ کس بات میں راضی ہیں کس میں نراز ہیں وہ اس مرضی کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اببا جی حکم کریں جی وہ جیسے کہیں گے میں کروں گا تو میں کہتا ہوں کریں کیوں جی آپ کو اببا جی کی مرضی کا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے آپ اما جی سے کہیں جی جیسے کہیں گے اما جی کو کہنا کیوں پڑھا ہے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا چاہتے آپ تو بھاپ لیں مرضی دو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ ایک لوگ کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں تو بھئے آپ نے کہا تھا جاؤں تو وہ کیا کہتے ہیں نہ جاؤں میں اجازت لے کے آیا ہوں بھئے آپ نے مانگی تھی تو دینی تو تھی اجازت ایک اجازت ہوتی ہے ایک مرضی ہوتی ہے وہ مرضی کیوں نہیں آپ تلاش کرتے وہ بھاپتے کیوں نہیں معرفتِ الہی یہ ہے حضور کی غلامی یہ ہے کہ بندہ نہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ رب رسول کی رضا کیا ہے پھر اپنے آپ کو اس رضا میں وہ ڈھالنا شروع کر دے اس کی طبیعت ہو وہ ڈھال جائے اس کا مزاج بن جائے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو وہ مقام بڑا اونچا انہوں نے بنایا تھا حضور کے چہرے پہ نرازگی آئی لوگوں نے بتایا کہ حضور گزرے تو آپ کا وہ مقام پسند نہیں آیا جائز ہے اگر کسی کے پاس حلال پہ جتنا مرضی انچا بنائے جائز ہونا بھی اور بات ہے اور حضور کی پسند ہونا یہ بھی اور بات ہے بہت انچا تھا بلند و بالا تھا حضور گزرے پسند نہیں آیا تو اسیابی نے جا کے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیا کروں گرادوں رکھوں کے نہ رکھوں بیچ دوں حضور کو نہیں پسند آیا جس شدت سے تبلیغ ہوئی اسی شدت سے فرما برداری نہیں پسند آیا انہوں نے کدال پکڑا کئی پکڑی اوزار پکڑے سارا مکان گرا دیا وہ اتنا رکھا جتنا ضرورت کا تھا باقی اوپر سے سب گرایا پھر آکے بتایا نہیں نمبر نہیں بنائے کہ وہ جی آپ کو نہیں پسند تھا تو میں نے گرا دیا ایسا نہیں کیا مثال دے رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا جی کوئی کام کر کے پھر ان کو اپنے نمبر بھی شمار کروانے ہوتے ہیں پتہ چل جائے اور بہت ایسے لوگ ہیں اس جگہ جا کے نمبر شمار کراتے ہیں جہاں کرانے ہی نہیں جائیں نمبر شمار کرانا منع ہے وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں بتایا نہیں کہا نہیں حضور پھر وہاں سے گزرے فرمایا اس کے مکان کیا کیا ہوا یا رسول اللہ آپ کو پسان نینہ آیا تھا تو گرا دیا اب میرے کریم راضی ہوئے اب جو دعائیں نبی کریم نے دیں وہ سرمایا اب جو محبوب چچیرے پہ ان کے لئے مسکرا ہٹائی اس پر ساری دنیا باری جا سکتی ہے اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے تو میرے عزیز شدت احساس کی حضور کی بارکاہ میں اور پھر غلاموں میں بھی شدت اسی طرح غلامی کرنے کی ایک بات اور آپ سے عرض کر کے پھر میں اتنی بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں میں آپ سے عرض کروں انسان اپنا خود ڈاکٹر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کون سی چیز کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی اور کون سی چیز میں استعمال کروں تو میری طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جلدی جلدی بتا دو نہیں ہوتا تو تب بھی بتا دو میں سجدہ صاحب کروں ہوتا ہے ایسے پتا ہوتا ہے نا بہت سارے بندے کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی جی میری طبیعت اس سے خراب ہو ہوتا ہے نا ایسے تو پھر ایک لفظ بولتے ہیں بلوموم لوگ لوگ کہتے ہیں بندہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون سی چیز میں استعمال کر لوں تو میری طبیعت پر بوجھ بنتا ہے اسی طرح نا ہمیں اپنی روحانی زندگی کا بھی پتا ہوتا ہے کس بندے کی صحبت میں بیٹھوں تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے اور کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے غافل کرتا ہے کس بیٹھوں تو مجھے وسوس آتا ہے کس کے پاس بیٹھوں تو میری طبیعت میں سکون رہی ہمیں پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کیا کو آواز آرہی ہے میری دوستوں یہ اکثر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتا چل جاتا ہے نا یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ بڑا دل بھی چاہے تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں اسی طرح کوشش کریں جہاں جانے سے گفلت پیدا ہوتی ہے جہاں جانے سے دل سخت ہوتا ہے جہاں جانے سے ہمارے دینی اور روحانی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے ان جگہوں سے خود بخود بچیں جہاں جانے سے روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے جہاں جانے سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے سنت شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو لے جائیں ان رستوں پہ چلیں اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں اچھے خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھیں اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلان فلان چیز جب سے میرے زیر میں آئی ہے معاملات اور کیا اور ہو گئیں ہمیں خود بخود ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو کئی دفعہ بہت شورت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا کہا نہیں میں اعتدال میں رہنا چاہتا ہوں بہت لوگ پیچھے بھاگنے لگے تو انہوں نے سفر تھوڑا محدود کر دیا کہ نہیں یار یہ دیکھیں نا کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے تو شور ہو تو وہ ایسے ایسے کرے تو مزہ آتا ہے کچھ کو ڈھار آتا ہے کچھ کو خوف آتا ہے کچھ کا دل کانٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری عجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے میرے موسم تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے رب کے کچھ بندے دعا مانگتے تھے یا اللہ اگر میں نیک ہوں تو میری شہرت میرا وکار میرا آنا جانا کہیں مجھے میری ساری نیکیوں کا عجر دنیا میں نہ دے دینا اس سے ڈرتے تھے انہیں زیادہ خیال آتا تھا پھال زیادہ لگ جائے درخت کو تو جھکنے لگتا ہے پیچھے پیچھے ہونے لگتا بیک ہونے لگ جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں یار مجھے چھپنا چاہیے تھوڑا سا تو میرے عزیز خود تھوڑا نہ اپنے روحانی طبیب بنے تھوڑا سا اپنے آپ پر خود بھی تو توجہ دینا ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بڑا کھلا چھوڑ دیا ہے سارا دیان دوسروں کے رکھا ہوا ہے کون کیا کر رہا ہے تھوڑا دیان اپنا رکھیں اپنے اوپر تھوڑی محنت فرمائیں دل آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے ہیں دوسروں کے بارے میں رائے سخت ہوتی جا رہی ہے تبصر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں بیسے زیادہ ہیں عمل تھوڑا ہے اور شہرت کا شوق زیادہ ہے جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم کہلوانا چاہتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن مزرگوں کے سال سواب کے لئے انہوں نے یہ سارا احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت کی نظر فرمائے محفیل ابھی جاری رہے گی کہ ختمہ سلام ہوگا اور سیئے صاف دعا فرمائے